اگر یہ بڑا اپچھون بات اس لئے شروعی اس سے ہوئی تھی اور مہربانی کی نند کمار صاحب نے ہم نے ویلکم کیا یہ ہمارے بھائی ادھر سارے آئے ہوئے ہیں انڈسٹریل میں نام سب کے لئے جو کہیں دوبارہ نہیں لینا چاہتا لیکن یہ کوئی خوشی سے نہیں آئے یہ سب آپ کی لیجسلیشن دیکھنے نہیں آئے ان کی ساتھ جو حالت کی ہے فیڈو دورمنٹ نے مجبور ہو کے وہ پروینشل اسمبلی میں آ جائے اور میری ملاقات ہوئی ہیں ان سے ادھر بڑا اچھا دوستوں نے کہا کہ جی روڈ رستے نہیں بنا کر روڈ سائٹ میں بنا کر دے رہے ہیں وہ بھائی جو گیس جو ان کا حق ہے جو موجود ہے وہ حق کیوں نہیں دے رہے وہ حق کیوں نہیں دے رہے جو موجود ہے اس سندھ ادھر بیٹھے ہوئے پیچھے جملے کچھ رہے ہیں جب یہ بول رہے تھے میں چھپ تھا وہ حق نہیں ہے پیسے نہیں دیتے ہو فیڈل گورنمنٹ سے پیسے نہیں لے سکتے ہو اور اوپر سے پھر کہتے ہو یہ تو بھائی موجود ہے گیس اور میں ابھی آپ کو نمبر کے ساتھ بتاؤں گا کہ گیس موجود ہے جو سندھ کا حق ہے سندھ کے لوگوں کا حق ہے اور یہ فیڈل گورنمنٹ کنٹینوسٹی اس حق پہ ڈاکہ مار رہی ہے اب سر نند کمار صاحب نے کہا ساتھ چلو بھائی اگر سب ایکسپلین کر چکے ہیں متحدہ کے دوست بھی بیٹھے ہیں بڑی بات کرتے ہیں جی سنسر 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 وفا کی کابینہ نے سنسر پاس کر دیا ایک میمبر نے اٹھ کے بس اوبجیکٹ کر دیا اور بات ختم ہو گی ایسے نہیں ہوتی بات ختم اٹھے جی دیے والے سنسر کے اس میں موجود تھے آپ کے لوگ نکلے وفا کی کابینہ سے تو پتہ چلے نا چلے آپ سپورٹ نہ چھوڑیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ بس سپورٹ کرنی ہے تو جو بھی ہے نہ چھوڑیں ایمپورٹنٹ یشیوز پہ تو سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ زبانی چمہ کر چنا کریں ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں دیکھ لیں ایسے کرنے سے نہیں ہوگا مجھے پتہ آپ کے بس میں نہیں ہے آپ لوگوں کے بس میں نہیں ہے اس لیے چلانے والا کوئی اور ہے چلے میں اس پہ نہیں جا رہا ہم چیاسی باتوں پہ سر میں اس اسمبلی میں کئی بار ہے اور ہم سب جانتے ہیں ادھر آج بھی ذکر ہوا آرٹیکل ون فٹی ایٹ کی بات کر چکی آرٹیکل ون فٹی ایٹ سے زیادہ کلیر کونسٹٹویشن میں کوئی اور شک ہو نہیں سکتی کہ جس صوبے میں گیس کا ویل ہیڈ ہو اس صوبے کو پہلی پریارٹی ملنی چاہیے اس گیس سے اور اس کے کئی کورٹ کے آرڈرز بھی موجود ہیں اس کے اوپر مینے اور یہ پہلے